اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دل نواز آپ دیکھ رہے ہیں ایدر انفو ٹی وی امید کرتا ہوں تمام با با خرید ہوں گے اور اپنی اپنی نظام زندگی کی دور میں لگے ہوئے ہوں گے ناظرین ویڈیو لے کے آیا ہوں ائر بلیو کے حوالے سے ائر بلیو نے انٹرنیشنل پروازے بھی شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے مکمل تفصیل دوں گا اس ویڈیو میں بھی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے دیکھنے والے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیں سبسکرائب تاکہ اس کے بعد بھی آنے والی ہماری ویڈیو زریعہ نوٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہیں اور ناظرین سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی والا بٹن لازمی دبا دیئے جو کریں گھنٹی کے بٹن تبانے سے آپ کو ہماری ویڈیو نوٹفکیشن کے ذریعے مل جاتی ہے جس سے آپ کوئی بھی ویڈیو میس نہیں کر سکیں گے شکریہ ناظرین ایر بلیو نے پاکستان کے دبائی سوری لہور اسلام آباد اور کراچی ائرپورٹ سے انٹرنیشنل پروازے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں دبائی اور ابو زیبی کے لیے پروازے اپریٹ کی جائے گی ناظرین اس کے جو اس وقت کے کنفرم ٹکٹ ہیں وہ آپ بک کر سکتے ہیں ان کے آفسیز سے ان کی اپلیکیشن سے اور ان کی ویب سائٹ سے اگر آپ وان ویڈ ٹکٹ کی بات کرتے ہیں تو اکاون ہزار پانچ سو کے رون اپورٹ اس وقت یکم جولائی کا ٹکٹ آپ کو مر رہا ہے یکم جولائی کے بعد انٹرنیشنل پروازے پی اے سوری ائر بلیو سٹارٹ کرے گا ناظرین اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ وبا کا دور چار رہا ہے عالمگیر وبا ہے اس کی وجہ سے یا اور کسی ریجن سے جو افراد سفر کرتے رہے تھے ان کو پتا ہے کہ فلائٹ کسی بھی وقت کینسل ہو سکتی ہے کسی بھی وقت ڈلے کی جا سکتی ہے ایک دو دن آگے پیچھے کی جا سکتی ہے تو وہ اس میں پاسی بہل ہے لیکن جو اس وقت کے ٹکٹ ہیں ٹکٹ آپ کو کنفرم مل رہے ہیں جو آپ خود بھی لے سکتے ہیں اپنے کلیٹر کارڈ کے ذریعے یا کسی جاننے والے ایجنٹ سے بھی کروا سکتے ہیں اور نظرین اگر آپ یہ ٹکٹ ریفنڈ کرواتے ہیں تو تقریباً آپ کا پانچ ہزار کے آگے پیچھے کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے نظرین یہی میری تھی اس وقت کی انفرمیشن کے ائر بلیو نے اپنی جو پروازے ہیں وہ انٹرنیشنل بھی سٹارٹ کر دیئے ہیں کل میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو کہا تھا کہ جو اندرونے ملک پروازے ہیں وہ تو شروع ہو چکی ہے لیکن انشاءاللہ انٹرنیشنل بھی جد ہوں گی اور انٹرنیشنل بھی ائر بلیو نے اعلان کر دیا ہے جو انفرمیشن میں آپ کو دے چکا ہوں نظرین ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب تاکہ اس کے بعد بھی آنے والی ہماری ویڈیو برواق تاب تک پہنچتی رہے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان